نیٹفلکس کی ٹاپ ریٹڈ ویب سیریز ہیرامنڈی دا ڈائمن بازار میں مشہور نوول پیرے کامل کی جھلک نے سب کو حیران کر دیا بھارتی ہدایتکار سنجلی لبھنسالی کی سیریز ہیرامنڈی دا ڈائمن بازار لاہور کے تابعیفوں کی زندگی پر بننے والی ویب سیریز ہے جس کا نام بھی لاہور کے بازار حسن ہیرامنڈی پر ہی رکھا گیا ہے اس ویب سیریز میں بری سغیر کی تقسیم سے قبل اور پھر انقلاب کے بعد رونما ہونے والے واقعات اور ان کے ہیرامنڈی پر پڑھنے والے اثرات اکس بند کیے گئے ہیں ہیرامنڈی ڈائریکٹر کے لیے ایک بڑا اور مشکل پروجیک تھا اور اسے اس شکل میں ریلیز ہونے میں کئی سال لگے اور کاسٹ میں کئی تبدیلیاں بھی کی گئی ڈائریکٹر نے گینکشاف بھی کیا کہ وہ پاکستانی سوپرسٹارز کو بھی اس کی کاسٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اس سیریز کے نیٹفلکس میں آنے کے بعد سے ہی دیکھنے والوں کی جانب سے ملا جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے لیکن بے شمار نوبلز لکھنے والے پاکستانی مصنفہ امیرہ احمد کے تفسرے نے نئی بحث چھیر دی ہے اس سیریز میں شامل ایک سین جو بظاہر ایک لائبریری میں شوٹ کیا گیا ہے اس میں پیچھے رکھی گئی بہت سی کتابوں میں پیرے کامل بھی شامل تھی دیکھنے والوں کی نگاہوں نے اس سین کا سکرین شوٹ لیا اور سوشل میڈیا پر وارل کر دیا سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے بعد عمیرہ احمد نے ایک اہم نکتہ اٹھایا کہ پیرے کامل تو دوہزار چار میں شائع ہوا اور یہ تو تقسیم ہن سے پہلے کی سیریز ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے عمیرہ احمد نے لکھا کہ پیرے کامل آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی یا ٹائم ٹرائول کوئی اصل چیز ہے خیال رہے کہ پیرے کامل ایک سوپر ہٹ اردو نوول ہے جسے عمیرہ احمد نے تحریب کیا ہے اس نوول کو کلاسک سمجھ جاتا ہے اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے